ویلکم میٹ نیوز تو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئی اس پتھان کی ڈے سکسٹی کی یعنی کہ گئی آج کی سیٹرڈے کی بھائی صاحب ایک اور ویکنڈ آ چکا ہے ایک اور سیٹرڈے آ چکا ہے نائیت سیٹرڈے آ چکا ہے اور یہ فلم آج فائنلی فائنلی تھیٹرز کے اندر اپنے دو مہینے کمپلیٹ کر چکی ہے مطلب گئی سارے ریکارڈز بھی بیٹ کیے کافی جلدی ریکارڈز اپنے بیٹ کیے اس کے بعد اوٹی ٹی پر بھی آ گئی کافی ساری بولی وڈ کی اور بھی موویز آئی وہ ختم ہو گئی لیکن پتھان نہیں جھکی اور اس نے دو مہینے اپنے تھیٹرز میں کمپلیٹ کیے دیکھئے گئی ایک جو بڑی فلم ہوتی ہے نا بڑی فلم یا پھر وہ چھوٹی فلم ہو یا جو بھی ہو گئی لگ بگ پندرہ دن انف ہوتے ہیں اس کو تھیٹرز کے اندر مطلب اس نے جتنا کم آنا ہوتا ہے وہ پندرہ دن کے اندر کما لیتی ہے باقی جو دن ہوتے ہیں وہ بونس ہوتے ہیں لیکن پتھان کو دیکھئے گئی کہ آج کے اس ٹائم میں جہاں پہ گئی ویک کے بعد چار پانچ موویز ریلیز ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ چار پانچ ویک بعد ایک فلم ویک کے بعد چار پانچ موویز ریلیز ہوتی ہیں وہاں پہ گئی ایک مووی بڑے سے بڑی مووی بھی گئی ایک مہینے سے اوپر ٹک نہیں سکتی ڈیڈ ہو جاتی ہے لیکن وہی پہ ایک ایسی فلم آ جس کو بوئیکارٹ کیا گیا سب کچھ کیا گیا لیکن اس کے بعد بھی وہ فلم اپنے ساٹھ دن تھیٹرز کے اندر کمپلیٹ کرتی ہے تو یہ بھی ریکارٹ پتھان کے ایک نام مدتہ بھائی شارو خان صاحب کیا کرتے ہو بس کر جاؤ یار کتنے ریکارٹ بناوگے بچے کی جان لوگے گیا تو دوستو آج دے سکسٹی پہ سیٹرڈے ہے تو کیا کلیکشنز نے جمپ لیا یا نہیں سب بتاتے ہو لیکن اس سے پہلے چھوٹی سے ریکوئی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کیسی اپڈیٹڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکھیں دیتا رہوں تو آئیے جانتے ہیں تو گئی سب سے پہلے میں آپ کو ڈے فیفٹی نائن کی یعنی کہ کل کی فریڈی کی اوفیشل باکس آفیس کولیکشن بتاتا چنو اور گئیس وہ آئی ہے چار سے پانچ لاکھ روپے اور اسی کے ساتھ پہلے فیفٹی نائن ڈے کے ادر پتھان کی انڈیا سے ٹوٹل نیٹ کولیکشن ہوئی ہے 542.40 کروڑ گروس بنتی ہے 656.70 کروڑ آور سی سے آ چکا ہے 393.20 اور ٹوٹل بنتا ہے 1049.80 کروڑ لگ بگ 20 لاکھ روپے یہ فلم دور ہے اپنے گئیس ایک ازار پچاس کروڑ کرنے میں کل میکرز کا ایک اوفیشل پوسٹر بھی آ گیا تھا اس کے اکورڈنگ 1049.60 کروڑ تھا 40 لاکھ دور تھے ایک کروڑ سے ایک ازار پچاس کروڑ تھے اور میں شوق دوا میں نے کہا میکرز کے اکورڈنگ تو بھائی سب ایک ازار پچاس کروڑ ہو جانا چاہیے تھا لیکن چلیے اچھی بات ہے ان کے جو اوفیشل نمبر سے گئیس وہی دیئے اب 20 لاکھ یہ اور دور ہے اور میں آپ کو بتاتا چلیوں آرام سے ہونے والا ہے ریزن گئیس آج کیا ہے سیٹرڈے ہے اور آج کے ارلی اسٹیمیٹ کے اکورڈنگ پتھان لگ بگ لگ بگ گئیس پانچ سے دس لاکھ کے میڈ میں کرنے والی ہے ایکزیکٹ ارلی اسٹیمیٹ ہے سات لاکھ زیادہ جمپ نہیں آیا لیکن جمپ ضرور آیا گیا مطلب اوٹی ٹی پہ آنے کے بعد وہ سین جو تھیٹر میں نہیں ہے اوٹی ٹی پر ہے وہ دیکھنے کے بعد بھی آڈینس جا رہی ہے تھیٹر میں اس ف لیٹس سپوز سات لاکھ آتا ہے تو اوور سی سے تین لاکھ تو آئی جائے گا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار آج دس لاکھ کے آس پاس ورلڈ وائٹ پتھان کمانے والی ہے جو کہ اپنے آپ میں ہی گئیس ایک ریکارڈ بنتا ہے تو خیر دوستو آج ڈے سکسٹی تھا تو کیا لگتا ہے مینز کہ کل سنڈے تک بھی یہ فلم چل جائے گی کل ڈے سکسٹی ون ہے تو چل جائے گی منڈے تک مجھے نہیں لگتا یہ فلم جا پائے گی یا نہیں ویسے ایس میں کئی بار بول چکا ہوں کہ یہ منڈے فلم نہیں جا پائے گی لیکن فلم وہ منڈے تو کیا اس اگلے منڈے بھی چلی جاتی ہے تو ابھی لیٹس سی دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے لیکن پھر میری وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ فلم ابھی پانچ دن اور چلے گی کیوں گئی پانچ دن بعد آنا ہے بھولا نے اور بھولا کو آپ کو پتا ہے آج اس کی ہر جگہ پہ ایڈواس بوکنگ بھی اوپن ہو گئی ہے تو ایڈواس بوکنگ اوپن ہونے کے بعد جو پتھان کی شوز ہے وہ بھی بھولا کو مل کریں گے تو جس دن بولائے گی اس دن پتھان کمپلیٹلی ڈیڈ ہو جائے گی اور ریکارڈ بنا کے چلے جائے گی ییس گئی تو دوستو کیا لگتا ہے ایک اہزار پچاس کروڑ کی اوپر کتنا ہوگا یا ایک اہزار پچاس کروڑ ہوگا یا وہ بھی نہیں ہوگا نیچے بتاؤ ہوپسا آپ کو ویڈیو پسند بسندی چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک اور شیئر کروڑ جائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کروڑ جائیں گے